ہیلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی پاکھی ایک پیار کا پنچھی جس کو لکھا ہے اس نے ہے کماری جی نے اور سا کریٹ بھی انہی کو جاتا ہے سو دوستو ہماری کہانی کے پورے پورے پیسو نمبر آپ کے بھی سو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں انہی لی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پیسو نمبر اکیسو دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے پاکھی کینٹی کے لی جاتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتی ہے راہل کہاں تھی اتنی دیر کرا لگا دیا آپ نے ہم نے آپ کا ویٹ کر رہے تھے پریہ تو اتنا کلاس چھو تو اتنا بلٹشیوں کر رہی ہے پاکھی اپنے گال پہ ہاتھ اکتے ہوئے نہیں تو میں تو ایسا کچھ نہیں یوز کیا شاید دھوپ سہی ہو گیا ہوگا وہ دھوپ مجھ سے برداشت نہیں ہے اس لیے پر ہمارے کلاس میں کینٹی کے لیے میں تو کہیں بھی دھوپ نہیں ہے یہ آواز سنتا ہی سب پیچھے مڑتے ہیں ویر مستراتا پیسے کھڑا تھا ویر پاکھی کے پاس آکے اسے گال چھوتے ہوئے اور ہاں ایسی بھی چل رہی ہے کسی نے کچھ کیا کہ تمہیں ساتھ پاکھی ویر کے ہاتھ کھڑاتے ہو اپنے من میں خوب ساری گالی دیتی ہے اپنے من میں بولتی ہے میرا من تو کر رہا ہے کہ چلہ چلدہ کر بول دوں کہ تمہیں میرے چھڑا ہے اور خوب پٹاؤں کروں تمہیں میں تمہیں تمہیں پٹے ہوئے ویڈیو بنا لوں سب کو دکھاؤں حد ہے مطلب خود ہی سب کچھ کیا اور خود ہی شریف کے طرح کھڑا ہے اب کچھ کیا نا تو چاکو خوب دھونگی تیرے پاکھی ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک دوسرے سرا سے آئی تھے جہاں دھوپ تھی یہ بھول پاکھی کرسے بڑھ آتی ہے ویر بھی پاکھی کے برگل والی کرسی بھی بڑھ آتا ہے بیٹھتے ہی پاکھی ویر کو ایک لات مارتی ہے ویر آہ ویشال کیا ہو گیا تجھے ویر پاکھی کی طرح اسمائل کرتے ہوئے کچھ نہیں ایک چویا پیر کود گرہی تھی آنامیکہ جڑتے ہیں اپنے پیر اوپا کلیتے ہوئے کیا چوہا ایشان آنامیکہ سے چوہا ہے شہر نہیں جو ڈر رہی ہے پیر نیچے کر آنامیکہ ایشان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پلیز بھگاؤں ناپ ویر چلا گیا پھر دھیے سے دھیے سے ویسے چویا صرف مجھے ہی مارتی ہے سب آنامیکہ کو دیکھ ہستے ہیں اور پاکھی ویر کو گھوڑتے اس نے مجھے چویا بولا راہول اچھا چھوڑو یہ سب پاکھی بتا تیرے لیے کیا آرڈر کروں اور ویر تجھے پاکھی خوشی سے کولڈ کافی اور سمو سے کولڈ کافی کا نام سنگا ویر پاکھی کو ٹیبل سے نیچے لہت پکڑ لیتا ہے راہول پاکھی کل ہی تو تجھے ٹھیک ہوئی ہے آج ہی کولڈ کافی نہیں تو نو فر کافی لے پاکھی گھوڑتے میں ویر کو اپنا ہاں چھوڑاتے ہوئے نہیں مجھے کولڈ کافی ہی پینی ہے ویر تم کولڈ کافی نہیں پیوگی پاکھی میں پیوں گی ویشال اب تم دونوں اسمت شروع ہو جانا پاکھی میں تیرے لے کولڈ کافی اور کر دیتا ہوں ویر ویشال گھورتا ہے اور اپنے لئے ایک میل شیک اور کرتا ہے ویشال وہاں سے اٹھ کے اور دنے چلے جاتا ہے پاکھی ہاتھ جب اپنے چھوڑانے پاکھی اب اسے ہاتھ چھوڑانے کوشش کرتی ہے ویر کی پکڑ اتنی ہی مضبوط کر لیتا ہے پاکھی تھک ہار کے ہاتھ چھوڑنا چھوڑ دیتی ہے اور ویر اپنے میں بولتا ہے کولڈ کافی پیے گی میں بھی دیکھتا ہوں کیسے پیتی ہے ویشال آرڈ دیکھا آتا ہے سب اپنے اپنی باتیں کر رہے تھے تھوڑی دی میں بیٹر آرڈ لکے تک چلا جاتا ہے راہل پاکھی کا سموزے اور کولڈ کافی سامنے رکھتے ہوئے بولتا ہے آرام سے کھانا آرام سے کھانا اور پینا بہت تھنڈی ہے کافی پاکھی مسرہ کے اپنا سر ہاں میں لگتی ہے پاکھی اپنا کافی پاکھی اپنے ہاتھ سے کافی لینے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے تو ویر پاکھی کے طرف مند میں اور نام گدر نہیں لاتا ہے پاکھی گستے میں آکے اپنے دوسرے ہاتھ سے ٹیبل پکٹ ٹیبل سے کارٹیل چمچ سب سے نظر جھو گوا کے اٹھا کے ویر کو ہاتھ مگلا دیتی ہے ویر کو درد میں ہوتا ہے لیکن پاکھی کو اور مسرہ دیتا ہے پاکھی یہ دیکھ کے اچھا جاتی ہے اور جھوڑ سے گڑھنے لگتی ہے اور مسرہ کر آنا آمی کا اور راہوں سے بات کرنے لگتی ہے کچھ دیر میں ہی پاکھی اپنے ہاتھوں کو گلا اپنے ہاتھوں کو بھی گلا محسوس ہوتی ہے جو ویر پکڑا تھا پاکھی اپنی نظرے ٹیبل کی نیشے کرتی ہے اور سن رہ جاتی ہے اس کے ہاتھوں کے چمچ چھوٹ کے نیشے گرنے والا تھا اور ویر وہ چمچ پکڑ کے سائیڈ رکھ دیتا ہے اور ویر کے ہاتھوں سے پورا کھونی کھون تھا چمچ کے لگنے کی وجہ سے وہاں سے کھون نکل رہا تھا ویر کی پکڑ بھی ڈھیلی ہو گئی تھی پاکھی جلدی سے ہاتھ اٹھاتی ہے اور اپنے بیک سے کچھ نکالنے لگتی ہے سب کا دھیان پاکھی کی طرف چلے جاتا ہے راہل پاکھی کا کھون لگا ہوا ہاتھ پکڑتے ہوئے پاکھی یہ کھون کیسے لگا تجھے اور یہ کھون کتنا لگا ہے اور تجھے بتائے کیوں نہیں سب پاکھی کو دیکھنے لگتے ہیں پاکھی کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور وہ بھائیں لگتے ہیں سب یہ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں پاکھی اپنے ہاتھ چھوڑاتے ہوئے بھائی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے وہ ویر یہ بول پاکھی ویر کی طرف مڑھ کر ویر کا ہاتھ اوپر کر دیتی ہے اور اپنا رومال باندھ دیتی ہے اور ویر کو لے کے میڈیکل روم کی طرف چلے جاتی ہے وہ سب ویر اور پاکھی کی طرف چلے جاتے ہیں سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ویر کو چھوٹ لگی تو کیسے لگی پاکھی ویر کو میڈیکل روم میں جاتی ہیں باقی سب کو وہاں کھڑے آدمی نے انہیں باہر رکھنے کا بولتے ہیں وہ آدمی اندر جا کر ویر کے ہاتھوں سے کھون ساف کرتا ہے ویر صرف اور صرف پاکھی کو ہی دیکھ رہا تھا پاکھی کے آنکھوں میں جسے وہ آسو سے بیشن کر رہے تھے پاکھی نے ابھی تک ویر کے ہاتھوں کو پکڑ لگا تھا اس کے آسو رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ آدمی ویر کے جکمہ کو ساف کر بینڈش کر دیتا ہے اور بولا ہے کہ آپ کو یہی دس منٹ رکھئے اور کچھ دوالے کر آتا ہوں پاکھی ہاں میں صلحتی ہے اس آدمی کے جانے کے بعد پاکھی ویر کے ہاتھوں کو فوق مارتی ہے پھر ویر کے طرف دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنے درے کے جھوکا کر لیتی ہے پھر ایک آنسو کی دھارہ اس کے آنکھوں سے نکل آتی ہے ویر پاکھی کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کا بڑھاتا ہے پاکھی رہتے ہوئے آئی ام سوری ویر رو کیوں رہی ہو چپ ہو جاؤ پاکھی روتے ہوئے سوری میرا ارادہ نہیں تھا آپ کو چھوٹ پہنچانے کا آپ کو اتنی چھوٹ لگ جائے گی مجھا نہیں پتا تھا ویر پاکھی کے آنسو پہنچتے ہوئے کچھ نہیں ہوا مجھے ٹھیک ہوں اور دیکھو پاکھی ویر کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور یہ جو میری آئس کریم کے آئس کریم کے دو دو چھوٹے آنکھ ہیں اس کے آنکھوں میں آنسو نے اچھا نہیں لگتے تو پلیز اسمائل پاکھی کے آنکھوں میں خوشی کے ساتھ پھر سراس ہونا جاتے ہیں ویر پاکھی کے آنسو صاف کرتا اور گھر لگا لیتا ہے پاکھی ویر گھر لگاتے ہوئے کہتی ہے میں پاکھی ہوں آئس کریم نہیں ویر مسراتے ہوئے اچھا پاکھی ہاں مسراتی ہے ویر چلو گڑ گرل کی طرح ہاتھ دھولو جا کر پاکھی کو اب دھیان آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کھون لگا ہوا وہ ویر سے الگ ہوتی ہے اور واش ویشن کے پاس آکے اپنا ہاتھ دھونے لگتی ہے اتنے ہی دیر میں وہ آدمی دوائے لگ کے آجاتا ہے اور ویر کو دوائے کے بارے میں بتاتا ہے اور کب اور کس سکھانی ہے اور چوٹ پر پانی ڈالنے منع کر دیتا ہے ویر پاکھی کہا ویر اس سے بول دیتا ہے اور پتنے دیر میں پاکھی باہر آتی ہے وہاں سے ہی سارے لوگ پھر سے سوال شروع کر دیتے ہیں پاکھی کچھ بولنے والی کی ویر بولتا ہے ارے وہ ٹیبل کے نیچے کیل لگی ہوئے تھے اسی سے لگ گیا تھا جب لگا تو پتہ نہیں چلا اس لئے کچھ نہیں بولا اب ٹھیک ہے زیادہ نہیں لگی ہے اس لئے ٹھیک ہے پاکھی وی کے بعد ان کا ویر کو دیکھنا رہتی ہے اپنے من بولتی ہے یہ جھوٹ کیوں نہیں بول یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں یہ تو چھوٹ تو میری وجہ سے آئی ہے میں نے ہی تو کیا ہے سب تو یہ کیوں بچا کیوں رہے ہیں مجھے ویر چلے کینٹین پاکھی نہیں راہل کیوں پاکھی وہ ہماری کلاس کے ٹائم ہو رہا ہے ہم جاتے ہیں راہل پا تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں پاکھی بھائی میں بعد میں کھا لوں گی راہل ٹھیک ہے جا پاکھی انامی کا پریہ ریتکہ وہاں سے اپنے کلاس کے لئے نکل جاتے ہیں تقریبا ایک گھنٹے بعد ان کی کلاس ختم ہوتی ہے سب ایک بار پھر سے کالوج کے باہر اکھٹا ہوتے ہیں اشان پاکھی کو کھیچ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اشان تجھے آئس کریم کھانے تھا چل کھاتے ہیں اشان ایک آئس کریم والے کے پاس لے جاتا ہے اور پاکھی کے لئے اس کی فیور آئس کریم لے جاتا ہے اور پاکھی کو دیتا ہے پاکھی خوشی سے آئس کریم ریپوں اتار کے کھانے والی ہوتی ہے کہ اسے اسے سامنے سے بھی آتا دکھائی دیتا ہے یہی پھر کہانی کیا اپیسوڈ نمبر آپ کا ایکیس کمپلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر ایکیس کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی کو احسانش ایسا بھاگ جو پھر صبح میں میں آئے وہ آپ کو اور پڑا لگا ہو تو ابھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی اچھی لگیتا اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے لیے تاکہ آپ کو مارے آنے آلے اگلی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم بھی بھی لیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دنیا دوستو